اسلام علیکم ویلکم ٹو علیزے کوکنگ چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی متعداد سٹریٹ فوڈ ریسیپی اسے ٹوٹناڈو فرائز کہتے ہیں سپرنگ پوٹاٹو اور ٹویسٹ پوٹاٹو سٹک بھی کہتے ہیں ہم اسے بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور بغیر مشین کے اس کی کٹنگ کریں گے ریسیپی بہت ہی آسان ہے پسند آئے تو لائک کر دیں سب سے پہلے پانچ ادھت آلو لے کے انہیں اچھی طرح پانی کے ساتھ دو کر ساف کر لیں آلو آپ نے چھوٹے سائز کے لینے ہے بہت زیادہ بڑے اور موٹے آلو نہیں لینے آپ چاہیں تو اس کا پورا چھلکہ اتار لیں یا جیسے میں نے چھوری کے ساتھ رگڑ کے چھلکہ اتارا ہے ایسے چھلکہ اتار لیں آلو کو چھیلنے کے بعد آپ چھوری کے ساتھ اوپر سے کٹ کے ایسے دونوں سائیڈوں سے سیدھا کر لیں آلو کو پانی کے ساتھ دو کر ساف کرنے کے بعد ایک آلو لیں اور اس کے درمیان میں سے ایسے لکڑی کی سٹیک کو نکال لیں اب چھوٹے سائز کی ایک چھوری لیں اور آلو کے اوپر ایسے راکھے ہلکے ہلکے گول گول گھما کے اس کی کٹنگ کرتے جائیں آپ نے بہت ہی آستہ اور آرام کے ساتھ اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے بہت ہی آرام سے اور دھیان کے ساتھ اس کی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ اسے آرام کے ساتھ اور پیار کے ساتھ کٹیں گے تو بہت ہی اچھا اور زبردست سپرنگ پٹاٹو بنے گا ٹھیک آلو کی کٹنگ ہو چکی ہے اب چھوڑی کے ساتھ اسے تھوڑا تھوڑا کھول کر پوری سٹک پہ پھلا لیں بہت ہی اچھا اور زبردست پٹاٹو سپرنگ بنا ہے اور بغیر مشین کے اس کی کٹنگ کی ہے آپ بھی اسے ٹرائے کریں اسی طریقے سے ہم دوسرے آلو کی کٹنگ کر کے پٹاٹو سپرنگ بنائیں گے پٹاٹو سپرنگ کو پانی میں ڈپ کر کے رکھیں ورنہ آلو کالے ہو جائیں گے اس لئے کٹنگ کر کے ساتھ ساتھ پانی میں رکھتے جائیں پٹاٹو سٹک کو پانی سے نکال کر پریٹ میں رکھیں اور دو منٹ کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں تاکہ اس کا تمام ایکسٹرا پانی نکل جائے اتنی دیر میں ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں ایک بڑے سائز کا ڈیپ بول لیں اس میں میدہ ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ کارن پروچ چار کھانے کے چمچ پی سی لال میں ڈیڑھ چائے کا چمچ چارٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ ڈال کر مکس کریں اور اسے آدھا کپ پانی ڈال کر گول لیں اب لاسٹ میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کریں ہمیں ایسا ہی زبردست سا بیٹر چاہیے جو کہ نہ تو بہت زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی گاڑا کڑاہی میں حسبے ضرورت آئل ڈال کر تیز آنچ پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں اب سپرنگ پوٹاٹو کے لیے ایک سیکرٹ مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے نمک لیں گے ایک چھٹکی پی سی لال مرچ ایک چائے کا چمچ زیرہ پوڈر ایک چائے کا چمچ چارٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں تیل گرم ہو چکا ہے اب ایک پوٹاٹو سٹک لیں اور اس پر تیار کیا ہوا بیٹر ڈالیں سب طرف اچھی طرح ڈالیں پوٹاٹو سپرنگ جو ہے وہ بیٹر سے کور ہو جائے پوٹاٹو سپرنگ کو بیٹر سے کور کرنے کے بعد کڑاہی میں ڈال کر تیز آنچ پر فرائی کریں آئل کے بابل بننے ہتم ہو تو اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں تیز آنچ پر اسے فرائی کرنا ہے اور گولڈن کرسپی کر کے نکال لیں اسی طرح سے تمام پوٹاٹو سپرنگ بیٹر سے کور کر کے فرائی کر لیں پوٹاٹو سپرنگ کو فرائی کر کے نکالنے کے بعد جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا یہ اچھی طرح سب طرف ڈال لیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی ٹورنیڈو فرائیز ہیں آپ انہیں کیچپ کے ساتھ کھائیں ریسی بھی پساند آئے تو اسے لائک کر دیں اللہ حافظ